ہلو سٹوڈنٹس ڈیجٹل اشٹڈی میں آپ کا سواگت ہے اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کلاس نائنٹھ کا گنیت اور پرسناولی ہے چار دسملوں تین اور اس کا کوشن نمبر سکس آج ہم لوگ حل کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہم پرسن کو پڑھ لیتے ہیں ایک اچر بل لگانے پر ایک پنڈ دوارہ کیا گیا کارل پنڈ دوارہ تے کی گئی دوری کے انکرمان اپاتی ہوتا ہے اس کتھن کو دو چرو والے ریکک سمکرن کے روپ میں بیقت کریں اور اچر بل پانچ ماترک لے کر اس کا آلے کھچئے یدی پنڈ دوارہ تے کی گئی دوری پہلا ہے دو ماترک اور دوسرا ہے سنے ماترک تو اس پورے پرسن کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو انفارمیسن دیا گیا ہے اس پہ ہمیں ایک دو چرو والے ریکک سمکرن تیار کرنا ہے اور اسے گراہ پر پردرست کرنا ہے اور ان کے دو مان جو یہاں پہ دیئے ہیں پہلا دو ماترک اور دوسرا ہے سنے ماترک ان دونوں کو وہاں پہ پردرست کرنا ہے تو چلیئے سرو کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام ہوگا کہ جو راسیاں ہمیں دی ہوئی ہیں وہاں ہم سب کو نیچے لکھیں گے تو یہاں ہے پہلا اچر بل اور اس کے پاس چاہت کارے اور اس کے بعد ہے تے کی گئی دوری یعنی تین راسی ہمیں یہاں پہ موجود ہیں پہلا ہے بل دوسرا ہے کار اور تیسرا ہے دوری تو سب کو یہاں ہم لکھ لیتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ اس طریقے سے لکھ لیا مانا بتائی کہ یہ دوری برابر ایکس کیا گیا کارے برابر وائی اور تتھا پنڈ پر لگایا گیا اچر بل برابر کے اچر بل وہاں پہ ہم مانیں گے کے تو ہم تین راسی یہاں پہ لکھ چکے ہیں تو یہاں ایک چیز ہے یہاں انکرمانو پاتی اس کا مطلب کیا ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا سمبن دو ایسے راسیوں سے ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ کارج کرتی ہیں جیسے اگر ہم وہاں پہ سفر کرتے ہیں اگر ہمیں کہیں جانا ہے یعنی ہمیں گھر جانا ہے اگر ہم وہاں کی سپیڈ تیج کر دیتے ہیں تو ہمیں سمیں کم لگے گا ٹھیک یعنی وہاں کا چال اور سمیں ایک دوسرے کیا ہے انکرمانو پاتی اگر وہاں کا جو سپیڈ ہے کافی سلو کر دیں تو چال سمیں کتا لگے گا جہدہ لگے گا تو یہ دونوں راسی ایک دوسرے کے انکرمانو پاتی کہی جائیں گی تو سمجھ گئے آپ یعنی آپ جتنا محنت کریں گے اتنا آپ کو فل ملے گا جتنا کم محنت کریں گے اتنا کم فل ملے گا یعنی ایک دوسرے کی کیا ہوئی انکرمانو پاتی اس کا مطلب یہی ہوا تو ایک فرمولا ہوتا ہے یہاں پہ ہم لکھیں گے کار برابر بل انٹو دوری کار برابر بل انٹو دوری کار کتنا ہے تو کار کو ہم نے مانا ہے یہاں پہ وائی بل کتنا ہے تو بل کو ہم نے مانا ہے کی اور دوری دوری کو ہم نے مانا ہے ایکس اب یہاں پہ اگر مان دیئے ہوئے ہیں تو ہم یہاں لکھیں گے کی کا مان یعنی بل کا مان دیا ہے تو ہمیں بل کا مان یہاں پہ دیا ہے پرسن میں یہاں دیکھئے اچھر بل پانچ ماترک تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں سائیڈ میں اچھر بل برابر پانچ ماترک تو اس کے کے اسطحان پہ ہم لکھیں گے پانچ کیونکہ کے کامان یعنی بل کامان اس میں دیا ہوا ہے تو وائی برابر ہو گیا فائیف ایکس جو دو چھر والا ایک سمی کرن تیار ہو گیا تو اب ہم یہاں ایکس اور یا وائی کامان باری باری سے رہ کر کسی ایک کامان باری باری سے رکھ کر دوسرے کو پرابت کر لیں گے چلیے اس کو ہم گیاد کر لیتے ہیں اگر ہم یہاں ایکس کے اسطحان پہ ون رکھیں ایکس کے اسطحان پہ سب سے پہلے سننے ایکس کے اسطحان پہ سننے رکھیں تو وائی برابر کتنا آئے گا تو وائی برابر آ جائے گا پانچ ہنٹو سننے برابر سننے ٹھیک X پہ سننے تو Y پہ بھی سننے کیونکہ 5 کا گناہ جیس سننے کے ساتھ ہوگا اب اس کے بعد X برابر 1 رکھتے ہیں تو یہاں ہوگا Y برابر 5 گناہ 1 X برابر 1 پہ Y برابر آگئے 5 X برابر 1 پہ Y برابر آگئے 5 تو ان دونوں معنوں کو ہم گراہ پہ پردرست کر دیتے ہیں تو چلیے یہ X اور Y کے معن ہم گراہ پہ پردرست کر لیتے ہیں یہ ہوگا X سچ یعنی X کو ہم نے معنی تھا کیا؟ دوری معنی تھا اور Y کو کیا ہم نے معنی تھا کاری معنی تھا یعنی Y برابر کار تو پہلا ہے X برابر 0 اور Y برابر 0 تو یہاں پہ پردرست ہو یعنی mol بندوں پہ اور X برابر 1 تو X برابر یہاں پہ 1 اور Y برابر 5 تو یہاں Y برابر ہو گیا ہے 1,2,3,4,5 لیکن X پہ 1 کہ یہاں ہمیں پردرست ہو جائے گا اس طرح سے تو ہم یہ والا اور یہ والا دونوں بندوں کو آپس میں ملا دیں گے چلیے ملا دیتے ہیں ہم نے ایسے اس کو ملا دیا ٹھیک ہے تو اب یہاں دیکھیں آپ تو اس میں ایک پرسم پوچھا جا رہا ہے کہ پہلا ہے دو ماترک تو یہ ہو گیا یہاں سے ایک ماترک یہاں سے دو ماترک یہ ہو گیا دوری ایک ماترک دو ماترک یہاں سے دوری دو ماترک ہے اس کا کار ہی گیا ہوگا تو کارج ہی کیا ہوگا یہاں پر دیکھیں ایک دوسری конечно دو ماترک تو دو ماترک 가는 تو دو ماترک پہ کارج کہاں پہ بائی سیٹ کرے گا تو یہاں پہ بائی سیٹ کرتا ہے یعنی ٹین پہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا دو اور یہ ہو گیا ٹین تو سیدھا سیدھا آپ کریں یہاں پہ ٹین اس کا انسر ہو جائے گا دس اور دوسرا پرسند ہے جیرو ماترک تو جیرو ماترک پکار کی تحر یہ تو ہے جیرو تو دوسرا ہو جائے گا جیرو اور پہلا ہو جائے گا دس تو یہ کافی سیمپل اور آسان سا پرسن تھا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا دھنی بات